بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہمارا سبجیکٹ ہے اصول بینکاری یعنی بینکنگ اور کلاس ہے آئیکم پارٹ ٹو آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ گیس 2023 کے مطابق کون سے شارٹ کوئسٹنز ہیں جن کے پیپر میں آنے کے چانس زیادہ ہیں اور اگر سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ چپٹرز کون کون سے ہیں جن میں سے کوئسٹنز کو تیار کرنا ضروری ہے ان چپٹرز کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو یہ آپ کے لئے پیپر میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اس میں پہلا ہے بینک کا آغاز اور ارتکہ دوسرا ہے مرکزی بینک نمبر تھری تجارتی بینک نمبر فور بینک کے حسابات نمبر فائیو ای بینکنگ نمبر سکس آلات اعتبار اس یہ پہلا چپٹر ہے جس میں چیک شامل ہیں آلات اعتبار یہ دوسرا ہے جس میں ہنڈی شامل ہے اور اس کے بعد ایٹ نمبر پہ آتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نمبر نائن پاکستان میں بلا سود بینک کاری اور نمبر ٹین پہ ہے مبادلہ ہارجہ اور گیاروے نمبر پہ ہے بینک کاری استلاحات ان کو آپ کو تیار کرنا ضروری ہے ان میں سے شارٹ کوئسٹنز جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں اور یہ زیادہ امپورٹنٹ چپٹرز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کون کون سے امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں میں دو سٹیپس میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا پہلے امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز ہوں گے اور آخر پہ جا کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز ہوں گے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ان کا پیپر میں آنے کا چانس جو ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہوگا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے تو پہلے ہم امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز کچھ دیکھتے ہیں ان میں نمبر ون ہے اچھے نظام بینکاری کے حصوصیات لکھیں نمبر دو افراتِ ذر کی تعریف کیجئے نمبر تھری افراتِ ذر کی شرح کی تعریف کریں نمبر فور آئی او یو کی تعریف کریں بالحاظ مقام ہنڈی کی اقسام بیان کریں بینک اکاؤنٹ کی تعریف کیجئے بینک ڈرافٹ کے فریق کون سے ہیں بینک کھاتا کی تعریف کیجئے بینک کے ارتکا کے مراحل بیان کریں بینک کے پاگل گاہک سے کیا مراد ہے یعنی جو بینک کا جو گاہک ہے جو کسٹمر ہے جب وہ پاگل ہو جاتا ہے یا دمزینی طور پہ دماغی طور پہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اکاؤنٹس کو مینٹین کر سکے تو پھر اس کا کیا سٹیٹس ہوگا بینک کی پروموشن سے کیا مراد ہے بینک کی تعریف کریں بینک کے قوائد و زوابت سے کیا مراد ہے بینک کے کھاتوں کے اقسام بیان کریں بینک کے کھاتے سے کیا مراد ہے بینک کے کیش ریزرف سے کیا مراد ہے بینک کے مشترکہ گاہک سے کیا مراد ہے بینک کے نابالغ گاہک کی تعریف کریں بینک میں کھاتا کھلوانے کے مراحل بیان کریں پوسٹل آرڈر کیا ہے پے انسلپ سے کیا مراد ہے تجارتی اعتباری خط کی تعریف کیجئے تجارتی بینک کے بنیادی فرائز تحریر کیجئے تجارتی بینک کی تعریف کیجئے تجارتی بینک ہنڈیوں پر کیسے بٹا لگاتے ہیں چلت خاتہ سے کیا مراد ہے چیک کی کراسکاری سے کیا مراد ہے حساب گھر سے کیا مراد ہے حکمی چیک کی تعریف کرے حالی چیک کی تعریف کریں درامت کنندہ اور برامت کنندہ میں کیا فرق ہے دنیا کا سب سے پہلا بینک کب اور کہاں قائم ہوا دنیا کا سب سے پہلا مرکزی بینک کس نام سے قائم کیا گیا ڈیبٹ کارڈ کی تعریف کیجئے ذاتی اعتباری خطوط کی تین اقسام لکھیں ذاتی زمانت سے کیا مراد ہے ذر کی قدر میں کمی سے کیا مراد ہے ذر مبادلہ پر کنٹرول کے مقاصد بیان کریں ساہوکار کی تعریف کریں سیہ کے اعتباری خط کی تعریف کیجئے شخصی زمانت سے کیا مراد ہے سنتی ترقیاتی بینک کے فرائض بیان کریں غیر تجارتی ادارے کی بطور بینک کے گاہک کی وضاحت کیجئے غیر فہرستی بینک کی تعریف کیجئے غیر کفالتی کرزے کی تعریف کیجئے غیر ملکی ادائیگی کے طریقے بیان کریں کرز جاری کرنے کے چار اصول بیان کریں کرز حسنہ کی تعریف کیجئے گارنٹی کے فریق کتنے ہیں ان کے نام لکھیں لفظ بینک رپٹ کس طرح اخص ہوا متولی یا ٹرسٹی سے کیا مراد ہے مدت کے لحاظ سے کرزوں کی اقسام بیان کریں مرکزی بینک کی تعریف کریں مرکزی بینک کے چار فرائز تحریر کیجئے مداربہ کی تعریف کریں میادی کھاتے کی تعریف کریں نفع و نقصان کا بچت کھاتا کیا ہے ہنڈی کس طرح کام کرتی ہے ہنڈی کی چار حصوصیات بیان کریں سٹوڈنٹس یہ وہ امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز ہیں جن کے پیپر میں آنے کے چانس زیادہ ہیں اگر آپ کو ان کی لسٹ ایک فہرست چاہیے پی ڈی ایف فائل میں تو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ورس ایپ نمبر پہ آپ کال کریں انشاءاللہ آپ کو یہ فہرست جو ہے وہ مہیا کر دی جائے گی اس کے بعد پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز کون ہیں جن کے جو کہ یقینا پیپر میں آنے کے چانس جن کے نائنٹی فائی پرسنٹ ہیں تو یہ کچھ کوئسٹن ہیں ان کو آپ الیدہ سے نوٹ کر لیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں ان میں پہلا کوئسٹن ہے ای بینکنگ کی تعریف کیجئے نمبر ٹو ای ٹی ایم سے کیا مراد ہے بجت کے بینک کی تعریف کیجئے بینک کے آئین کے متعلق تحریر کریں بینک کے قائم مقام پیش نامہ سے کیا مراد ہے پاس بک کی تعریف کریں پن کورڈ کی تعریف کیجئے چیک بک سے کیا مراد ہے چیک کی تصدیق سے کیا مراد ہے چیک کی تین اہم اقسام کے نام لکھیں ربا یا سود کی تعریف کیجئے رہن سے کیا مراد ہے ذری پالیسی سے کیا مراد ہے شرعہ بینک سے کیا مراد ہے شرعہ مبادلہ سے کیا مراد ہے غیر ملکی بینک سے کیا مراد ہے غیر ملکی کرنسی کھاتا سے کیا مراد ہے فہرستی بینک سے کیا مراد ہے کفالت سے کیا مراد ہے مبادلہ کے بینک کی تعریف کیجئے اور آخری کوئسٹن ہے مبادلہ خارجہ سے کیا مراد ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز تھے جن کو تیار کرنا بہت ضروری ہے تو آپ کو اگر یہ سارے کوئسٹنز کی ایک پی ڈی ایف فیرست ایک لسٹ چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے ورڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں یہ فائل آپ کو مل جائے گی ان کوئسٹنز کو اچھے طریقے سے تیار کریں اور جو بینکنگ کے لانگ کوئسٹنز ہیں وہ انشاءاللہ علیدہ سے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دیے جائیں گے ان کو بھی تیار کریں یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے